ہیلو ایویون ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم ایک لیس کا نیا ڈیزائن بنائیں گے سلکی تریڈ کی ہیلپ سے جس کو میں تری لیئرز میں کنورٹ کروں گی جو کہ میں نے بہت بار آپ کو سکھایا کہ ہم ایک ہی تریڈ سے تری لیئرز کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے آپ چاہے تو تری نلکیاں بھی یوز کر سکتے ہیں تری ٹائم تریڈ کو فول کرنے کی بجائے تری لیئرز بنانے کے لیے اور چاہے تو آپ ایک ہی نلکی سے تری فولڈنگز بنا سکتے ہیں ایزی لی کچھ اس طرح سے ہم اس کو تری ٹائمز فول کر لیں گے اور پھر ہم اپنا ڈیزائن شروع کریں گے آج کا ڈیزائن بہت ہی ایزی ہے جو کہ ہم آسانی سے بنا سکتے ہیں اور ہر کوئی بڑی آسانی سے فرس ٹائم میں اس کو بنا پائے گا کیونکہ اس میں ہمیں کسی قسم کی بیس رو کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں ہم کسی قسم کی کوئی نئی چیز ایٹ نہیں کر رہے ہیں دیزائن بنائیں گے اور چین کے ساتھ ہی اس کو فینش کریں گے کائلی جی لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹو شیئر بھی کیا کیجئے تینکیو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن سلپ نوٹ لیتے ہوئے ایس ایوزول کچھ اس طرح سے ہم سلپ نوٹ لے لیں گے اور پھر ہم اپنے فیبرک پہ اس کو اٹیج کر دیں گے جہاں پہ بھی آپ کو اپنا ڈیزائن بنانا ہے کچھ اس طرح سے ہم نے سنگل کروشے بنا لیا ہے اس کو اٹیج کیا سلپ نوٹ لیتے ہوئے اور ساتھی ہم فائف چین لے لیں گے اٹھ کا ڈیزائن سپیشل میری بگنر فیلورز کے لیے ہیں جو کہ بلکل فرس ٹائم بنا رہی ہیں اور چین کے ساتھی ہم اس ڈیزائن کو کمپلیٹ کریں گے اور چین کے ساتھی ہم فلاور بنائیں گے فائف چین لینے کے بعد فائف چین کے ڈسٹنس پہ ہی ہم نے اس کو اٹیج کر دیا ہے سنگل کروشے کی ہلپ سے کچھ اس طرح سے اس کی لک آئے گی اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے فائف چین لیں گے 1,2,3,4,5 فائف چین لیتے ہوئے ہم اس کو کیا کریں گے یہاں پہ یہ جو ہمارا گیپ بنا ہوا ہے فائف چین کا اس میں ہم اس کو سنگل کروشے کریں گے کچھ اس طرح سے ساتھی ہم ایک بار پھر سے فائف چین لے لیں گے 1,2,3,4,5 اور پھر فائف چین کو کیا کریں گے یہاں پہ ایک بار پھر سے سنگل کروشے کر دیں گے سیم گیپ میں سیم طریقے سے اس طرح سے ہم 3 ٹائم کریں گے اور 3 ہمارے پاس پیٹلز بن جائیں گی 5 چین پھر سے لیں گے 2,3,4,5 5 چین لے لیا اور اسی میں سیم سپیس میں جہاں پہ ہم نے پہلے دو بار کیا اور پھر سے ہم 3 ٹائم اس کو بنائیں گے اور یہ ہمارے پاس اس طرح سے 3 پیٹلز کی لک آئے گی 5 چین کے ساتھ ہی ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے اس کو جب 3 پیٹلز کمپلیٹ ہو جاتی ہیں 5 چین پھر سے لینے ہیں 1,2,3,4,5 5 چین کو 5 چین کے اپنے ہی گیپ کے اوپر ہم اس کو سنگل کروشے کر دیں گے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا فرسٹ ٹپ کمپلیٹ ہے اور بہت ہی خوبصورا لک آتی ہے اور یہ ہماری چین کے ساتھ ہم نے 5 پیٹلز بنائی ہیں اور یہ ہماری فلاور کی لک آتی ہے اس ڈیزائن میں کسی قسم کا ڈبل کروشے سنگل ہاف ڈبل کروشے ٹپل کروشے کچھ بھی یوز نہیں کرنا ہے اور صرف اور صرف آپ نے چین اور سنگل کروشے کی ہیلپ سے اپنا پیٹرن کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنے لینٹ کمپلیٹ کرنی ہے ہم ایک بار پھر سے بنائیں گے ساتھ میں ہم اپنے تریڈ کو بڑھاتے جائیں گے آپ چاہیں تو اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ ایک بار ہی تری لیئرز کو کنورٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس سے اپنا ڈیزائن بنا سکتے ہیں سو ہم یہاں پہ کیا کریں گے سنگل کروشے کر لیا فائیو چین کے بعد تو یہاں پہ ہم فائیو چین کا فلاور بنائیں گے فائیو چین کی پیٹرنز کے ساتھ وان ہو گیا ٹو ٹری فور اینڈ فائیو چین لینے کے بعد ہم کیا کریں گے یہ جو فائیو چین کا گیپ ہے ہم نے اس کے اس کے کروش میں اس کو سنگل کروشے کر دینا ہے وان ٹو ٹری فور اینڈ فائیو ٹری ٹائم ہم نے اس کو سیم ایسے ہی ریپیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس تھری پیٹرنز آ دیں گی فائیو چین کے ساتھ جب ہم یہ تھری پیٹرنز کو کمپلیٹ کر لیں گے ساتھ ہی ہم فائیو چین لے لیں گے وان ٹو ٹری فور اینڈ فائیو اور اس کو اسی ہی فائیو چین کے گیپ پہ ہی ہم نے ڈسٹنس پہ ہی اٹیج کر دینا ہے سنگل کروشے کی ہلپ سے اور پھر سے ہم نے اس والی جگہ پہ آ کے پھر سے ہم نے فائیو چین تھری ٹائمز کرنا ہے ریپیٹ اور سنگل کروشے کی ہلپ سے ہم نے اپنی پیٹرنز بنانی ہے کچھ اس طرح سے یہ ہماری ڈیزائن کی لکھ آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اسی طرح سے ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی لینڈ کمپلیٹ کر لیں گے اور اگر آپ فور سائیڈی ڈیزائن بنا رہے ہیں تو آپ لاست سٹیچ کو یہاں پہ لا کے فرسٹ والے کے ساتھ اٹیج کریں گے اور پھر کٹ آف کریں گے میں اس کی تھوڑی سی لینڈ اور بھی بناتی ہوں تاکہ آپ کو کمپلیٹ لکھ دیکھ کے آسانی ہو سمجھنے میں میں نے تھوڑا سا ڈیزائن کمپلیٹ کیا ہے تاکہ میں آپ کو شو کر سکوں کہ اس کی فائنل لکھ کیسی آتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے نوٹ کیا کہ یہ بہت ہی منٹوں میں اور آسانی سے جلدی سے بن جاتا ہے اس میں ہمیں کسی قسم کے نئے سٹیچ کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم چین کے ساتھ ہی ریپیٹ کرتے ہوئے کمپلیٹ کریں گے آپ اس ڈیزائن کو بچیوں کے فروکس پہ بنائیں آپ اپنے دبٹے کے پلو پہ بنائیں دامن پہ بنائیں جہاں پہ بھی آپ کو ایزی ہے جہاں پہ آپ بنانا چاہتے ہیں بہت ہی آسان ہے ایزی لی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں آپ اس کے لئے کارٹن تھریڈ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کو ایزی لگتا ہے آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اللہ حافظ